السلام علیکم سامین آج ہم بات کریں گے گردوں کی اہمیت اور ان کے کردار پر اور گردے ہمارے جسم میں کون کون سے فنکشن کو سر انجام دیتے ہیں اور ان میں خرابی کی وجہ سے ہم کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور گردوں کے امراض سے بچاؤ کیسے ممکن ہے اور آخر میں آپ کو بتائیں گے گردوں کے افعال کو بہتر کرنے کے لئے ایک بہت ہی زبردست ہومیوپیتک میڈیسن کے بارے میں اور ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہیل سے ریلیٹڈ ہر قسم کی معلومات اور میڈیسن کے استعمال سے متعلق اگاہی کا نوٹکیشن ملتا رہے چلے تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپی کو گردے اللہ تعالیٰ کا انمول اٹیہ ہے ان کی حفاظت کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ نظام بول یعنی پشاب کے نظام کا اہم ترین حصہ ہے گردے ہمارے جسم میں خون کو ساف کرنے زہریلے مادوں کے اخراج ضرور سے زائد پانی سے چھٹکارہ حاصل کرنے اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے خون کے سرخ ذرات کی پیداوار اور ہڑیوں کی مضبوطی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اگرچہ نظام بول کی بیماریاں بہت عام ہو چکی ہیں لیکن حکومتی اور عوام کی سطح پر ادم توجہی لاعلمی اور غیر ذمہ دارانہ روئیے ان امراض کو شدید اور بعد اوقات میں جان لیوہ امراض میں تبدیل کر سکتے ہیں مجودہ تحقیق کے مطابق ہر درست میں سے ایک وقت کسی حد تک گردوں کی خرابی کا شکار ہے اگر اس خرابی کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو گردوں کے حیل ہونے کا انکان ہو سکتا ہے پاکستان میں ہر سال تقریباً دس ہزار افراد گردوں کے امراض کے باعث ہلاک ہو جاتے ہیں ان امراض میں اضافے کے ہونے کے سبب میں گردے کی پتری، پانی کا کم استعمال آلودہ پانی کا استعمال وزش کا فقدان، خون میں کیلشم کی کمی کیمیائی اوڈیات کا بلا وجہ استعمال اور خون میں یوری کیسڈ کی زیادتی وغیرہ شامل ہے روز مرہ استعمال کی جانے والی اشیاء میں کیلشم، فاسفورس، دیگر اجزاء اور ویٹامنز پائے جاتے ہیں جو پانی کے زیر استعمال سے انسانی جسم سے خارج ہوتے رہتے ہیں لیکن ایسے افراد جو پانی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کے جسم میں یہ اجزاء اکٹھے ہو کر گردوں میں پتھریاں بنانے کا سبب بن سکتے ہیں ایک اور بات یاد رہے کہ گردے انسانی جسم میں اس طرح حالہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مذر مادوں کو خون سے الگ کرتے ہیں اس کے علاوہ جسم میں رقیق مادوں کا توازن برقرار رکھنے اور حیاتیاتی کیمیائی مادوں کا تناسب بنائے رکھنے کا اہم کام انجام دیتے ہیں پشاپ گردوں سے حالت یورٹیہ کے ذریعے مسانہ میں پہنچتا ہے اور وقتن فوقتن نظائیہ یعنی پشاپ کی نالے کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتا ہے گردے انسانی جسم میں ترشوئی و قلوی توازن کے محافظ و نگے بان بھی ہیں اس توازن میں ذرا سی بھی گڑبرد پیدا ہو جائے تو انسان کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں گردے انسانی جسم میں مجود اہم شہر یوریا کو بھی ٹھکانے لگاتے ہیں اگر یوریا اپنی مخصوص مقدار سے زائد جسم میں جمع ہونے لگے تو یہ انتہائی زہریلی اثرات مرتب کرتا ہے گردے چوبیس گھنٹے خون کے فضلات خارج کر کے خون کو پاک و صاف رکھتے ہیں پھر قدرت نے ان کی تعمیر میں یہ حفاظتی کرشمہ بھی رکھا ہے اگر ایک گردہ بیمار یا نکارہ ہو جائے تو باقی ماندہ دوسرا گردہ پوری طرح اپنی ذمہ داری سے فرائز انجام دیتا رہتا ہے جب خون شریانوں کے ذریعے گردے میں داخل ہوتا ہے تو گردے کی یہ شریان اس خون کو باریک رگوں کے ایک گچے میں تیزی سے داخل کر دیتی ہے اس گچے کو بلومی لولیز کہا جاتا ہے اس میں خون کے اہم اجزاء مثلا خون کے سورخ اور سپید خلیات اکراز و لدام اور پروٹین وغیرہ روک لیے جاتے ہیں جبکہ خون کے سیال حصے یعنی پلازمہ کو فیلڈر کرنے کے لیے بومین کیپسول میں بیچ دیا جاتا ہے یہاں سے یہ سیال مادہ انتہائی باریک رگوں میں روانہ کر دیا جاتا ہے جنہیں لوگ آف ہینل کہا جاتا ہے ویلڈر کرنے کا اصل کام اسی جگہ واقعہ ہوتا ہے یہ باریک رگ پلازمہ یعنی خون کا سیال مادہ میں سے غیر ضروری اجزاء کو نکال لیتی ہے اور پیشاب کی صورت میں تبدیل کر کے مسانے تک پہنچا دیتی ہے انسانی گردے چونکہ ایک فیلڈر کی طرح کام کرتے ہیں اور یہ جسم سے فاسد مادے پیشاب کے ذریعے خارج کرتے ہیں اس لیے اگر گردے صحیح طرح کام نہیں کر رہے ہوں گے تو فاسد مادے ایک خاص سطح سے زیادہ ہو کر جسم میں زہر پھیلانے کا موجب بنتے ہیں انسانی گردے ایک دن میں ایک سو اسی تا دو سو لیٹر یا بیس بارڈیاں خون ساف کرنے کے علاوہ بلڈ پریشر کو کنٹرول خون کے سورک ذرات کی پیداوار اور ہڈیوں کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور فرض کر لے کہ اگر جسم میں آٹھ لیٹر خون موجود ہے تو گردے دن بر میں پچیس بار اس کی صفائی کا کام سرانجام دیتے ہیں یعنی ایک دن میں پچیس بار ڈائیلیسز کا عمل انجام پاتا ہے سال بر میں یہ ڈائیلیسز نو ہزار اک سو پچیس بار ہوگا اگر انسان کی اس عمر فرض کر لے ساٹھ سال ہوگی تو یہ عمل زندگی میں پانچ لاکھ سنتالیس ہزار پانچ سو مرتبہ انجام پائے گا اگر اتنی مرتبہ ڈائیلیسز کرانے کا تخمینہ لگایا جائے تو یہ رقم کئی کروڑوں تک جا پہنچتی ہے گردوں سے دو انتہائی اہم ہارمون بھی خارج ہوتی ہیں جنہیں رینین رو 3.18 کہا جاتا ہے ان ہارمون کے ذمہ سورہ خلیات کی پیداوار میں مدد فرام کرنا ہوتا ہے جبکہ رینین جسم میں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کو مقصر بیان کہ جائے تو گردے کی افعال کیا کیا ہوتی ہیں اس کو بھی ہم شارٹ سا بریف کرتے ہیں روزانہ تقریباً دو سو لٹر خون اس عمل سے تقریباً دو لٹر نامیتی زہر ٹاکزن اور غیر ضروری پانی خارج ہوتا ہے جسم میں نمکیات کی مقدار کو بھی کنٹرول کرنا انہی کا کام ہوتا ہے جسم کے اندر خون کے کھاری پن اور تیزابی پن کے درمیان توازن قائم رکھنا بھی گردوں کا ہی کام ہے اس کے علاوہ جسم میں پانی کی مقدار کو کنٹرول کرنا بھی انہی کا کام ہے جسم میں خون کے سورہ خولیات کی تیاری میں مدد فرام کرنا جسم میں بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا بھی گردوں کے ذمہ ہے کیونکہ گردے رینائن بھی بناتے ہیں جو اس وقت خارج ہوتا ہے جب بلڈ پریشر کم ہو جائے یا سوڈیم کی مقدار کم ہونے لگے اس کے علاوہ جسم کے اندر سے فالتو اور زہریلے مواد کا اخراج کرنا بھی انہی کے ذمہ ہیں متعلق ویٹیمن ڈی کی پیداوار اور اسے ہڈیوں اور بافتوں کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں گردے ویٹیمن ڈی تری بنانے کی خاصیت بھی رکھتی ہیں یہ ویٹیمن آنتوں پر عمل کر کے ان کو کلشم جذب کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے تاکہ ہڈیوں کے بننے کا عمل جاری رہے گردے ریتری پولٹین بناتے ہیں جو ہڈیوں کے گھدے اور خون کے سورک ذرات کی تعمیر میں معاون ثابت ہوتا ہے اور جسم کے اندر خون کے ایسے ازا کا اخراج جو اپنی اصل مقدار سے تجاوز کر گئے ہوں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے گردوں کے امراض یعنی ان کی دیکھ بال کس طرح سے کی جائے یعنی آپ اپنے گردوں کی روز مرہ عام لائف میں ان کی دیکھ بال کیسے کی جائے یعنی ایسے شخص جنہیں ابھی گردوں کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہے یا وہ ابھی اپنی ٹھیک سے لائف گزار رہے ہیں تو انہیں کون سی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ گردوں کے مسائل سے بچ سکے اپنی غزہ میں پروٹین کی اشیاء کو کنٹرول میں رکھیں اپنی روز مرہ غزہ میں نمک کی مقدار کم کر دیں کچھ افراد گردوں کے امراض میں پانی بہت زیادہ پینے لگتے ہیں یہ عمل اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کریں گردوں کے مضمن امراض سے متاثر افراد میں پوٹاشیم کا لیول قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس لئے پوٹاشیم ملی اشیاء سے پرہیز کریں کیونکہ ایسی صورت میں دل کے افعال میں بے قائدگی پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس کے علاوہ پوٹاشیم ملی غزاؤں میں کیلہ مالٹا اور آلو وغیرہ شامل ہے گردوں کے مضمن امراض کے شکار افراد کو اپنی خوراک میں فاس فورس ملی اشیاء سے بھی پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہڈیو کی بوسیدگی کا عرضہ لاہائک نہ ہو فاس فورس ملی اشیاء میں انڈے دودھ سے بنی شیاء اور کولا مشروبات شامل ہیں اس کے علاوہ خون کے دباؤ یعنی بلڈ پریشر کو قابل میں رکھے تمباکوں نوشی سے پرہیز کریں زائد وزن کم کرنے کی کوشش کریں ضیابتی اس پر نظر رکھے وقتن فوقتن خون میں شگر کی مقدار چک کرواتے رہیں کوئی بھی دعا چاہے وہ ملٹی ویٹامن یا ممولی درد کش گولی ہی کیوں نہ ہو ڈاکٹر کی رہنمائی کے بغیر ہرگز استعمال نہ کریں اس کے علاوہ سامین آپ گردوں کے امراض سے کیسے بچ سکتے ہیں یعنی کون سے آپ کو اپنی آپ نارمل لائف میں کن محتاط رویوں کو آپ کو اپنانا پڑے گا تاکہ آپ کو یہ گردوں کے مسائل جیسے مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑے اس میں ہائی بلر پریشر کو کنٹرول میں رکھے غذا میں نمک استعمال کم سے کم کرے جسم میں خون کی کمی واقعہ نہ ہونے دیں اس کے علاوہ خون میں شگر کا لیول کو کنٹرول میں رکھے یعنی زیبتیز کے آرزے سے بچے رہیں اس کے علاوہ موٹاپے کو کنٹرول کریں یعنی وزن کو قد کے مطابق رکھے تماکو نوشی سے مکمل اجتناب کریں کسی بھی نشاہ ورشہ سے دور رہیں صحت مند سرگرمیوں میں بھڑ چڑھ کر حصہ لیں واکنگ و جوپنگ باقائدگی سے کریں پیشاپ کی رکاوٹ یا پیشاپ کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی اپنے مالج کے ساتھ ضرور شیئر کریں ازدواجی تعلقات کو اپنے شریکہ حیات تک ہی محدود رکھیں حد تلویسا کوشش کریں کہ پیشاپ کی حاجت کو رفع کرنے کے لیے بیت الخلاقہ ہی استعمال کیا جائے کسی نالے یا میدان میں پیشاپ کرنے سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے پیشاپ واپا خانہ کے بعد استنجاہ ضرور کریں ذہنی و نفسیاتی عوارض کے لیے کسی مستند مالج سے رابطہ کریں خود سے کوئی سکون بخش دوائیں استعمال نہ کریں اور پیشاپ کی حاجت کو بلا وجہ نہ ٹالے پیشاپ کی حاجت ہو رہی ہو تو جنسی عمل ہرگز نہ کریں نماز پچگانہ اور دیگر حقام خداوندی کو باقائدگی سے ادا کریں اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کے حوالے سے اگر آپ گردوں کے لیے کسی سوئیر مسائل کا شکار ہیں تو آپ کو فوراں اپنے کنسلٹنٹ سے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے یہاں پر ہاں میں ایک ایسی آپ کو ایک ہومیو پتک میڈیسن کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں اگر آپ ہلکے بھلکے یعنی کچھ لائٹس اگر آپ محسوس کر رہے ہیں یعنی یہ میڈیسن یہ کہلے کہ آپ کے گردوں کے لیے ایز ایٹ ٹانک کے طور پر کام کرے گی بلکہ اس کو بھی آپ استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشرع کر سکتے ہیں اس میڈیسن کا نام ہے کیڈنی مینہ سیرپ یہ سیرپ فارم میں بھی ہے اور کیپسول فارم میں بھی ہے یعنی یہ کینٹ ہومیو فارما کی بنی ہے اس کی میں نے پک بھی لگا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فنکشن کیا ہے گردوں کے افعال ان کے فنکشن کو کافی حد تک بہتر کرتا ہے مسانہ کے چملہ امراض میں بھی یہ کافی مددگار ہو سکتی ہے اگر آپ گردے کی پتری سوزش ویرم پشاپ کے چملہ امراض کا شکار ہے تو یہ سیرپ اور کیپسول آپ کے لئے کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور سامین آپ کے مائن میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے پوچھے کے تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ